موسیقی موسیقی السلام علیکم ایوریون ای ہوپ این پری ایوالا دوئنگ ونڈرفل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی سنیک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوں گی لیفٹ اوور روٹی یہاں پر میرے پاس رات کی لیفٹ اوور روٹی رکھی ہوئی تھی اب میں اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ لوں گی اس سنیک سے ہماری بچپن کی بہت ساری یاد وابستہ ہیں اللہ بخشے میری دادی کو وہ ہمارے لیے بناتی تھی وہ ہمارے لیے کبھی ناشتے میں بنا دیا کرتی تھی کبھی شام میں چائے کے ساتھ تو یہ تب کی باتیں ہیں جب ہم بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے اس کو چوری بھی کہا جاتا ہے تو اس کو لازمی آپ ٹرائے کیجئے گا اب میں ساری روٹی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ دوں گی جتنا پاسیبل ہے بہت زیادہ باریک بھی نہ کریں بر چھوٹے چھوٹے پیچز میں تاکہ کھانے میں کوئی پرابلم نہ ہو اس پہ میں جلدی جلدی کٹ کے آپ کو دکھا بھی رہی ہیں ساتھ ساتھ میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور جب بھی آپ میری ریسیپی ٹرائے کریں تو کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں ڈیلی اپ ڈیٹس کے لیے مجھے انسٹا گرام پہ بھی فالو کریں واپس چلتے ہیں ریسیپی کی طرف میں نے روٹیوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے اب یہاں پر میرے پاس ہے یہ روٹی اور ساتھ ہی میں نے چار ٹیبل سپون اولیو آئل اور چار ٹیبل سپون براؤن شگر لی ہے آپ چاہیں تو نارمل چینی گھی یا تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں توا گرم کروں گی تیز آنچ پہ اور جب توا اچھے سے گرم ہو جائے تو اس کے بعد میں آنچ ہلکی کر کے سب سے پہلے اس میں اولیو آئل ڈالوں گی اور اس کو ہلکا سا کرم کر کے اس کے بعد ہم اس میں روٹی آٹ کر دیں گے اور روٹی ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کروں گی تاکہ تمام گھی روٹی کو لگ جائے اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھی یا آئل کم ہے تو آپ اس میں تھوڑا اور آئل کر سکتے ہیں مجھے چوری تھوڑی ڈرائے لگ رہی تھی تو اس میں میں نے دو ٹیبل سپون اور آلیو آئل شامل کر کے اب میں دوبارہ اس کو اچھے سے مکس کر کے تیز آنچ پہ تل رہی ہوں اور ساتھ ہی میں چائے بھی بنا رہی ہوں دوسری طرف میں نے چوری کو اچھے سے تیل میں بھون لیا ہے اب میں اس میں شامل کروں گی براؤن شگر اور براؤن شگر ایڈ کرنے کے بعد بھی میں اس کو اچھے سے بھونتی رہوں گی تاکہ ساری چینی ملٹ ہو جائے اور روٹی پہ لگ جائے اس ریسپی میں کوئی بڑی ٹیکنیک نہیں ہے بہت ہی آسان ہے روٹی کاٹو آئل میں فرائے کرو چینی ڈالو اور ریڈی ہے بہت سارے لوگ اس میں کٹا ہوا سونف بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے اس کو سمپل ہی رکھا ہے اور اچھے سے بھوننے کے بعد آپ کی مزیدار سی چوری ریڈی ہو جائے گی اس کو چائے کے ساتھ ٹرائے کریں چائے کے بغیر بھی بہت اچھی لگتی ہے چلیں جی ملتی ہوں آپ سے ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ